امت بنانی ہے امت امت وہ ہوتی ہے جن کا فکریہ ایک ہو جن کی طرف ایک ہو جن کا غم ایک ہو وہ امت ہوتی کسی کا خدر کھو مو کسی کا خدر کھو مو یہ امت ہے ایک گاڑی بس دھکا سٹارٹ ہے دس آدمی مل کے دھکا لگائیں گے تو یہ سٹارٹ ہو جانا ہے ہم میں آپ سے پوچھتا ہوں سو بندے کھڑے کر دو ان کو کو ایک ایک جا کے دھکا لگا کے اپنی قوت لگا کے آؤ پھر دوسرا جا کے لگا کے آئے سو بندہ باری باری جائے تو یہ بس سٹارٹ کر لیں گے اجتماعیہ توڑی انہیں چھتا دی ہے ہم سب ایک امت ہیں ہم ایک جماعت ہیں سارے اللہ نے ہمارا نام سمعکم المسلمین مسلم نام رکھا ہے ہم ایک امت ہیں مسلم امت ہیں اب سارے بھائیوں سے گزارش ہے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بات نہیں کرنی ہے کسی پارٹ جن کو ان کا ایک ایک فرد کو بٹھا کر ان کو سمجھانا اور امن طریقے سے اس کو سمجھاؤ کہ کامیابی تو نماز میں ہے کامیابی دین کا علم سیکھنے میں ہے اللہ کی یاد میں ہے اچھے مل کر رہنے میں ہے ہمیں اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں حکومت نہیں چاہیے یہ چیزیں تو پیش کی گئیں آج حکومتہ میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر گھر ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ اسلامی مزاج ہے ہی نہیں اسلامی مزاج کیا کہوں تو کیا نہ کہوں امام الانبیاء کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جرہ کو کہا خلافت کے لئے ہاتھ بڑھاؤ تیرے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرے تو امیر المومنین حضرت عبو عبیدہ نے انکار کر دیا کہا میں اس آدمی کے آگے کھڑا ہو کہ کیسے نماز پڑھاؤں گا جس کو امام الانبیاء نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہو یعنی ابو عبو عبیدہ جانتے تھے کہ عمر نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو یہ سب کی بیعت کرائے گا بلا مقابلہ مجھے مل جائے گی عمارت نہیں ہم عمارت کے بھوکے نہیں ہیں ہم عمارت کے بھوکے نہیں ہیں ابو عبو عقر کے پاس آگے حضرت عمر اپنا ہاتھ بڑھاؤ آپ کے ہاتھ پہ شلافت کی بیعت کریں ابو عبو عبو عقر نے بھی انکار کر دیا اب شابہ کا مزاج سمجھنا ہے وہ کس مزاج پہ تھے ہم کہا جا رہے ہیں حضرت عبو عبو عقر نے بھی انکار کر دیا کہنے لگے تو خلافت کا امیر المومنین کا زیادہ مستحق ہے اس لیے کہ تو ہم سب سے قوی ہے میں تو بڑا ہو گیا تو ہمت والا ہے خلافت کے لیے ہمت چاہیے اب ابو عبو عقر جانتے ہیں کہ اگر عمر نے بیعت کر لی تو سارے صحابہ بیعت کر لیں گے مجھے بلا مقابلہ مل جائے لیکن نہیں اب حضرت عمر کو کہا تو اس کا زیادہ مستحق ہے حضرت عمر جانتے ہیں کہ ابو عقر کہ دیا تو مستحق ہے تو سب کو بیعت کرا دے گا مجھے بلا مقابلہ مل جائے گی نہیں حضرت عمر نے کہا اِنَّا قُوَتِي لَكَ مَحَا فَضْلِك میری قوت وہ بھی آپ کے لیے استعمال ہوگی اور سزیلت آپ کو ہے میری قوت بھی تیرے لیے استعمال ہوگی آپ ہی مستحق ہے آپ ہی بیعت لو تین دن تک صحابہ کہتے تھے ہاں ان کو تو ہمارا امیر المومنین ہے ابو عقر کھڑے ہو جاتے کہتے کسی اور کو بنا لو میں نے نہیں بننا تین دن تک انکار ہوتا رہا صحابہ مان کے نہیں دیئے ہم کوئی حکومتوں کے بھوکے ہیں عہدوں کے بھوکے ہیں ہم اللہ کے بھوکے ہیں ہمیں اللہ مل جائے سب کچھ مل گیا پھر شیطان دھوکہ دیتا ہے میں حکمران بن جاؤں گا میں بھی دین کا کام کروں گا اب کیوں نہیں کرتا اب کیوں نہیں کرتا حکمران بن کے کرے گا اور سنو حضرت عبوکر کا انتقال ہونے لگا حضرت عمر کو کہا میں نے امارت کے لیے تیرا نام منتخب کیا ہے تو امیر ہوگا میرے باگ حضرت عمر کہنے لگے مجھے امارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابوکر نے کہا عمر کو امارت نہیں چاہیے امارت کو اور چاہیے زبردستی بنا دیا بن گئے جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا چھے آدموں کا نام منتخب کیا ان میں سے امیر المومنی بنا لینا حضرت عمر کا سانس گیا وہ چھے آدموں میں تین آدمی بیٹھ گیا کہ ہم نے بننا ہی نہیں ہے بکی رہ گئے تین ان تینوں نے کہا تم بھی اگر ایک بیٹھ جاؤ تو ان دو کا فیصلہ کر دو حضرت عثمان اور حضرت علی کیونکہ ان کو حضور نے بشارت دی ہوئی تھی اس لیے دونوں کو حضور نے بشارت دی تھی تیسرا بھی چوتھا بھی بیٹھ گیا اب رہ گئے دو اس چوتھے نے سارے مہاجرین انسار سے مشورے لیے تین دن کا وقت مانگا مولت اور پھر تین دن کے بعد فیصلہ سنایا میں مہاجرین کو ملا انسار کو ملا دو آدمی بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا کے علاوہ دوسرے کا فیصلہ دیا ہو وہ حضرت عثمان کو مقرر کیا پھر حضرت علی ہوئے ہم تو نہ مال کے بھوکے ہیں نہ حکومتوں کے بھوکے ہیں ہم تو اللہ کے بھوکے ہیں کسی طرح اللہ مل جائے اور بس مجھے اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اس لیے امت کے پیچھے پھرنا ہے جیسے پہلے عد کر دیا امام الانبیاء پھرے ہیں مجھے اللہ مل جائے کسی طرح جتنے لوگوں کی ہدایت کا ہم ذریعہ بنیں گے ان سب کے برابر ہمیں عجر ملے گا ہم ہم ہم